مسیح اسیو کے قاضر اور جلالی نام میں بیبلیکل نالج گروپ کے تمام میمبرز کی ایک بار سے پھر سے سلامتی ہو اور جتنے اس وقت آن لائن ہیں وہ سب بھی اور جو آن لائن نہیں ہیں ان سب کے لیے بھی خداوند کے حضور صحت تندرسی عمر کی درازی پیری اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں تو بات کرنے لگے ہوں جو سوال ابھی شہزاد جارج صاحب نے رکھا اور پھر اس کا جواب بھی دیا اس کے سوال اور جواب پر لیکن اس سے پہلے میں مشکور ہوں دل سے جوید بھٹی صاحب کا جنہوں نے جب باہر کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جارج صاحب کو بیان کر دیا خداوند جوید صاحب آپ کو بڑی برکت دے اور آپ صدا خوش رہے سو اب بات کرتا ہوں شہزاد جارج صاحب آپ بڑے غور سا اس بات کو سمجھئے گا آپ نے یہ سوال کیا کہ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلاوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آج نے اس سوال کا جواب جو دیا وہ کو یوہنہ تین سولہ سے دیا کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا question بھی good تھا اور answer بھی good مگر بات اس سے آگے اور بھی ہے اب آپ کے اس جواب سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر خدا نے ایسے کیوں کیا کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پائے ہلاک نہ ہو خدا کیوں ہلاک کرنا نہیں چاہتا اب یہ سوال میری طرف سے ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب آپ کے پاس ہوگا آپ کے پاس نہیں بلکہ کسی کے پاس بھی شاید نہیں ہوگا کیونکہ جس angles میں دیکھتا ہوں وہ اس angles کے حساب سے کافی لمبا سلسلہ بن جاتا ہے اب میں اس کا تھوڑا سا سیاہ کو سباک کوشش کروں گا بتانے کی خدا کیوں کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہم سمجھتے ہیں کہ خدا اور انسان جو ہے وہ بڑی دو فرق چیزیں ہیں اور خدا بڑا مہربان ہے تو خدا مہربانی کرتا ہے ہاں اس پہ کوئی شک نہیں خدا مہربان ہے اور وہ مہربانی کرتا ہے ایونکہ دنیا کا ہر باپ کھا وہ برا ہے کھا وہ اچھا لیکن وہ اپنے بچوں پر ہمیشہ مہربانی کرتا ہے جو باپ اچھا باپ ہے اور اس کے بچے اچھے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے ان کو بچانے کے لیے اور جو ایک برا باپ ہے وہ بھی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے پہلے تو اس بات کو سیکھیں یہ میسیج لمبا ہو جائے گا اور میں کوشش کروں گا اس کو شارٹ کرنے کی اب یہ دو باتیں ہم نے سیکھیں کہ خوا کوئی باپ برا ہے خوا اچھا ہے وہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اب اس دنیا میں دو قسم کے باپ ہیں اس بات کو بھی سیکھیں ہم ایک بلکہ دو قسم کے بھی نہیں تین قسم کے باپ آ جائیں گے ایک باپ ہے جس کو اس جہان کا خدا کہا گیا ہے وہ وہ برے لوگوں جب جب ایک انسان سے دوسرا انسان پیدا ہوا وہ برائی کا ہی پیدا ہوا اور اس کو نام دیا گیا کائن کا اب اس بات کو سمجھ دینا غور سے شداد بھائی اب دوسرا جو پیدا ہوا اس برے نے اس اچھے کو قتل کر دیا تو خدا نے اس کے بدلے میں ایک اور دیا اس کا نام سیت ہوا اب سیت میں کی نسل میں اور قائن کی نسل میں فرق ہے ان دو چیزوں کو بڑے غور سے سمجھ نہ ہوگا اب تیسری چیز ایک اور پیدا ہوتی ہے خدا خدا نے ایسا کیوں کیا کہ پھر بھی انسان کو بچانے کی کوشش کی کہ وہ ہلاک نہ ہو تو اب خدا نے دیکھا کہ دو نسلیں بن گئی ہیں ایک وہ نسل جسے نسل آدم کہا جائے گا جو آدم کی اولاد ہے اور دوسرا نسل ابلیس ہے اب کوئی اگر کہے کہ یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے بائبل نے یہ ثابت کیا کہ ابلیس جو ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے پہلی بات وہ جب بات کرتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا جاتا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا دوسری بات بائبل بیان کرتی ہے قائن کے بارے میں کہ وہ کیسا تھا یہ بات بھی ہم جانتے ہیں اور پڑی بھی ضرور ہوگی یہ بائبل میں بیان کی گئی کہ وہ کائن کی رہ پر کوئی نہ چلے کیونکہ وہ اپنے باپ ابلیس سے پیدا ہوا اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سن اب خدا نے کیوں ایسا کیا اسی پدیش میں ہی خدا نے جب یہ بات کہی تھی جب تین لوگوں کو سزا سنائی گئی ابلیس ابلیس جو سر سام کہلاتا ہے اور دوسرا امہ ہوا کو اور تیسری سزا آدم کو درد 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 ساتھ بچے جنے گی اس سے پہلے کہیں درد کا ذکر نہیں ہے جب کہ کہا تو گیا تھا کہ اپنی نسل پیدا کرو اور زمین کو معمور محکوم کرو بھر دو اور اس پر حکومت کرو تو اس میں درد کا کوئی ذکر نہیں تھا لیکن اب کیا ہوا کہ اب درد کا ذکر آگیا یہ سزا سنائی گئی کہ تو درد کے ساتھ جنے گی اور تیری رغوت مرد کی طرف ہوگی وہ تیرا حاکم ہوگا اور تو اس کی محکوم ہوگی یہ سزا اس کے لئے تھی اٹمین کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے برابری کا درجہ تھا دونوں کا اب دونوں کا برابری کا جو سزا آدم کو سنائی گئی اب تو مشکت کی روٹی کھائے گا اب میں تجھے اس عدم سے باہر نکال دوں گا اور تو اب تو خود سے اپنا پسینہ بہائے گا اور اس زمین کا سینہ چیرے گا اور اس میں تو فصلیں اگائے گا اور تو ان کا کھائے گا تو تیرا گزر بسر اسی طرح ہوگا یہ تین سزائیں ہوئیں لیکن ایک چوتھی بات بڑی اثنٹک بات ہے اس کو غور سے سمجھئے گا کہ چوتھی بات جو کی گئی اب وہ تھی ایک عورت اور عبلیس جو صاحب کہلاتا ہے ان دونوں کے درمیان ایک حکم نامہ جاری ہوا جو خدا نے کیا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت بنا 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 دوں گا ایک دشمنی بنا گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچھ لے گا یہ چار میجر باتیں ہیں جو وہی پر کی گئی اور ہوئیں اب ہم آتے ہیں کس طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ لکہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا چپٹر میرے خیال میں دو ہے جس میں نسب نامہ ایک جو کہ مسیح یسو سے شروع ہوتا ہے اور وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے تو پیچھے کی طرف جب اس کو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اینڈ پہ جو بات آتی ہے وہ آدم کی آتی ہے جو لکھا گیا ہے آدم کے بارے میں اور آدم خدا کا بیٹا تھا اس بات کو گوھر سے سمجھئے گا آدم خدا کا بیٹا تھا کیوں خدا کا بیٹا تھا آدم کیونکہ خدا سے پیدا ہوا وہ بے شک اس کا دھانچہ تو مٹی سے بنایا گیا مگر اس میں جو روح پھوکی گئی وہ روح کس کی تھی وہ دم کس کا تھا جو اس کے نتنوں میں لکھا ہے اور آدم خدا کا تھا اس بات کو یاد رکھئے گا اسٹڑی کیجئے گا پڑھئے گا اب جو خدا کا ہے جس کو خدا نے تیار کیا خدا نے اس کو بنایا اس کو پیدا کیا اس کو کریئٹ کیا اور جو اس کا ساتھی بھی بنایا وہ بھی اس ہی میں سے پیدا کیا تو خدا اپنے کو جو اس سے پیدا ہو ہے خدا کیا اس کو موت تو اس نے اپنے لئے اخذ کر لی مگر کیا خدا اس کو موت میں رہنے دے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے پہلے جو مثال دی وہ یہ دی کہ ایک بیٹا باپ سے پیدا ہوا ہے خواہ وہ برا ہے وہ اچھا ہے لیکن جس سے وہ پیدا ہوا ہے وہ اس اس کے ساتھ بے حد پیار کرتا ہے اور وہ اس کو کبھی بھی مرنے نہیں دیتا اور اس کو عذاب میں رہنے نہیں دیتا مشکل میں رہنے نہیں دیتا قید میں رہنے نہیں دیتا وہ